الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج الحمدللہ عز و جل ہم سبق نمبر ایک پڑھیں گے حروف مفردات حروف مفردات یعنی حروف تحجی 29 ہیں حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لاجہ میں ادا کریں اردود لفظ سے پریز کریں یعنی بے تے سے ہے خے تویں زویں وغیرہ نہ پڑھیں بلکہ تجوید کے ساتھ پڑھیں جیسا کہ با تا سا ہا پڑھیں ان 29 روف میں سات روف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پور یعنی موٹے پڑھ جاتے ہیں اور انہیں حروف مستعالیہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں اور ان کا مجموعہ ہے ہونٹوں سے صرف چار روفتہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں حروف اسفریہ یعنی سیٹی والے حروف تین ہیں اور وہ یہ ہیں ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز تیز آواز نکلتی ہے اس لئے ان حروف کو حروف سفریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں تو آئیے ہم اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں علیف بعض لوگ علیف کو ادا کرتے وقت علیف کو لمبا کر دیتے ہیں جس طرح علیف اس طرح نہیں پڑھنا بلکہ اس طرح پڑھنا ہے علیف 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 آگے ہے با 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 کو دونوں اٹھو کے تارس سے ادا کریں گے با کو دونوں اٹھو کے تارس سے ادا کریں گے آگے ہے تا 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 کو زبان کی نوک اور اوپر کے دنتوں کی جڑ سے ادا کریں گے تا کو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا کریں گے تا تا آگے ہے سا سا بعض لوگ سا کو ادا کرتے وقت سا پر سٹک کی آواز نکال دیتے ہیں اس طرح حرف مجبول ہو جاتا ہے تو اس طرح نہیں پڑھنے کہہ چاہیے اکثر لوگ اس طرح پڑھتے ہیں سا سا بلکہ اس طرح پڑھیں سا اس کپڑنے کا انداز یہ ہے کہ سا کو زبان کا سیرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کرتے ہیں تو اپنے زبان کے سیرے کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے بلائیں گے تو سا ادا ہوگا آگے ہے جیم 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 کو زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا کریں گے جیم آگے ہے یہ تھوڑا سا عروف مشکل ہے مگر بار بار مشکل کرنے سے انشاءاللہ زبان پر جاری ہو جائے گا ہا ہا باز لوگ اس کو ادا کرتے وقت ہا پڑتے ہیں ہا وہ ہوتا ہے جو دو آنکھوں والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہا اور یہ ہے ہا ہا کو ہلک کے درمیان ولیسے سے ادا کریں گے ہلک کے درمیان ولیسے سے ہا کو ادا کریں گے آگے ہے خوا 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 کو ہلک کے اوپر ولیسے سے ادا کریں گے خوا کو ہلک کے اوپر ولیسے سے ادا کریں گے آگے ہے دال 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 کو زبان کی نوک اور اوپر کے دنتوں کی جڑ سے ادا کریں گے دال کو زبان کی نوک اور اوپر کے دنتوں کی جڑ سے ادا کریں گے آگے ہے زیل 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 کو زبان کا سیرہ اور اوپر کے دنتوں کی اندرونی کنارے سے ادا کریں گے زیل کو زبان کا سیرہ اور اوپر کے دنتوں کی اندرونی کنارے سے ادا کریں گے بعض لوگ زیل کو ادا کرتے وقت غلطی کر دیتے ہیں زال کی جگہ زادہ کر دیتے ہیں یعنی اس طرح پڑھتے ہیں زال اس پر سٹی کی آواز نہیں نکلنی چاہیے بلکہ اس طرح پڑھنا چاہیے زال زال آگے ہے را 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 کو پر پڑھنا چاہیے بعض لوگ را کو ادا کرتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں را اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس طرح پڑھنا چاہیے را 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 کو زبان کی نوک اور مقابل کے تعلو سے ادا کریں گے را کو زبان کی نوک اور مقابل کے تعلو سے ادا کریں گے آگے ہے زا 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 کو زبان کی نوک اور دونوں دمتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کریں گے زا کو زبان کی نوک اور دونوں دمتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کریں گے آگے ہے سین 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 کو زبان کی نوک اور دونوں دمتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کریں گے سین کو زبان کی نوب اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کریں گے آگے ہے شین 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 کو زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا کریں گے تو اس بات کا بھی کھا رکھیں کہ سین اور شین میں واضح فرق کریں اکثر لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں بلکہ ان کو علیدہ علیدہ پڑھنا چاہیے سین اور شین کو علیدہ پڑھنا چاہیے اور ان کی آواز علیدہ سے نکالیں شین آگے ہے سود 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 کو زبان کی نوب اور دونوں دانتوں کے ادرونی کنارے سے ادا کریں گے زبان کی نوب اور دونوں دانتوں کے ادرونی کنارے سے سود کو ادا کریں گے سود پر حروف ہے یعنی حروف مستعالیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے جس طرح سود آگے ہے بود 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 کو زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا کریں گے بود کو زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑ سے ادا کریں گے تو یہ بھی حروف مستعالیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر پڑھیں گے جس طرح دود دود آگے ہے تو تو اکثر لوگ تو کو ادا کرتے وقت تو پڑھتے ہیں تو یا تویں پڑھتے ہیں تو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس طرح پڑھنا چاہیے تو 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 کو بھی سود اور دود کی طرح پر پڑھیں گے اور یہ بھی حروف مستعالیہ میں سے حروف ہے اور تو کو زبان کی نوک اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا کریں گے تو کو زبان کی نوک اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا کریں گے آگے ہے غو 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 کو زبان کا سیرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا کریں گے زبان کا سیرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے غو کو ادا کریں گے اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ اس پر سیٹھی کی آواز نہ نکلے اکثر لوگ اس پر سیٹھی کی آواز نکال دیتے ہیں اس طرح پڑتے ہیں زو زو تو اس طرح آواز نہ نکلے بلکہ اس طرح پڑیں غو غو آگے ہے عائن 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 کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے عائن آگے ہے غو 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 حروف مستعالیہ میں سے ہے تو اس کو بھی پر پڑیں گے غو 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 آگے ہے فا فا بعض لوگ فا کو فے پٹ دیائیں تو یہ غلط ہے بلکہ اس طرح پڑیں فا 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 کو اوپر کے دانتوں کے کنارے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تارس سے ادا کریں گے فا کو اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تارس سے ادا کریں گے آگے ہے خوف 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 کو زبان کی جڑ اور تعلق نرم اس سے ادا کریں گے خوف کو زبان کی جڑ اور تعلق نرم اس سے ادا کریں گے اور خوف بھی عروف مستاریہ میں سے ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم دوسرے عروفوں کے طرح پرپڑیں گے خوف خوف آگے ہے خوف 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 کو زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصہ سے ادا کریں گے بعض لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں دونوں خوف کو ایک طرح پڑتے ہیں بلکہ اس میں بھی واضح فرق کریں خوف خوف ان دونوں میں واضح فرق کریں جس طرح پہلا جو خوف ہے وہ حروف مستاریہ میں سے اس کو پرپڑیں گے اور دوسرا ہے اس کو باریک پڑیں گے خوف آگے ہے لام 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 کو زبان کا کنارہ اور دوحق سے سنیاتا کے مصودوں سے ادا کریں گے لام کو زبان کا کنارہ اور دوحق سے سنیاتا کے مصودوں سے ادا کریں گے آگے ہے میم 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 کو دونوں انٹھوں کے خوش خصے سے ادا کریں گے میم کو دونوں انٹھوں کے خوش خصے سے ادا کریں گے آگے ہے نون 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 کو زمان کا کنرہ اور انیاب سے سنیتا کے دنتوں کی جڑوں سے ادا کریں گے نون آگے ہے واؤ بعض لوگ اس کو پڑھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ اس کو جلدی جلدی پڑھ جاتے ہیں جس طرح واؤ اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ اس طرح پڑھنا چاہیے واؤ واؤ کو دونوں انٹھوں کی گلائی سے ادا کریں گے واؤ کو دونوں انٹھوں کی گلائی سے ادا کریں گے آگے ہے ہا 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 کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے ہا ہا اور ہا میں وائدہ فرق کریں بعض لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے اور دونوں کو ہا ہا پڑھتے ہیں بلکہ پہلے بارے ہا کو ہا پڑھیں اور دوسرے کو ہا آگے ہے ہمزہ 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 کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے ہمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے تو آگے ہے یا 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 کو زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا کریں گے